اسلام علیکم ناظرین آپ کا ذہن آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور آپ کی سوچوں کا میار آپ کی کامیابی کا تائین کرتا ہے خود سے ساری زندگی سیکھتے رہنے کا عہد کیجئے کچھ عرصہ قبل ایک کالج کے طالب علم نے انتالیس سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ تمام بڑی کمپنیوں کا صدور کو بھیجا ان صدور میں سے تراثی نے سوال نامے کا جواب دیا اور اس طالب علم کو واپس ارسال کیا اس طالب علم نے ان تمام جوابات پر غور کرنا شروع کیا تاکہ دریافت کر سکے کہ وہ کونسی چیز یا بات ہے جسے یہ افراد اپنی کامیابی کی وجہ سمجھتے ہیں وہ بات جسے ان سب افراد نے بار بار دھورایا وہ یہ تھی کہ سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کا عمل نہیں روکنا چاہیے مطالعہ کریں اچھی کتب پڑھیں اور ٹریننگ پروگرامز میں شرکت کریں مختلف سمینارز اور کورسز میں شمولیت کریں اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کا سب سے ایک قیمتی سرمایہ آپ کا ذہن ہے اگر آپ کوئی کار خریدتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت مسلسل کم ہوتی رہتی ہے جیسے ہی آپ اسے شوروم سے نکال کر سڑک پر چلاتے ہیں اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی بھی ٹھوس وجود رکھنے والی شیخ خریدتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے مگر آپ اپنے ذہن کی قدر و قیمت اسے نئی معلومات اور خیالات فراہم کر کے مسلسل بڑھا سکتے ہیں ہر شخص اپنی ٹھوس زندگی کا آغاز بہت تھوڑے عملی تجربے سے کرتا ہے جس کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کے کام آ سکتا ہے جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ زیادہ قابل قدر ہو جاتے ہیں عملی زندگی میں کام آنے والا جتنا زیادہ علم آپ کے پاس ہوگا آپ کو اتنے ہی زیادہ انعامات ملیں گے اور اتنی ہی زیادہ کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی زندگی کے سفر میں جیسے جیسے آپ تجربہ حاصل کرتے ہیں زیادہ کتابیں بڑھتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرتے ہیں آپ کا علم بڑھتا ہے اور زندگی میں ملنے والے انعامات بھی بڑھتے چلے گاتے ہیں جب آپ زندگی میں کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں جو آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ پر قانون علت و معلول کا اطلاق ہونے لگتا ہے کامیابی کے سفر میں قانون علت و معلول کا خلاصہ یہ ہے کہ سیکھو عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ جب بھی آپ پڑھنا سیکھنا اور عمل کرنا روک دیتے ہیں تو آپ کی کامیابی کا سفر رک جاتا ہے آپ جتنا زیادہ سیکھیں گے اور عمل کریں گے کامیابی کی طرف آپ کا سفر اتنا ہی تیز ہو جائے گا اس بات کی بضاحت میں برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ تصور کیجئے کہ آپ کا موجودہ علم اور صلاحیتیں ایسے ہی ہیں جیسے کسی بالٹی میں پانی اور پانی کی سطح کا تعلق آپ کی کامیابیوں سے ہے جب آپ نے عملی زندگی کا آغاز کیا تو اس بالٹی میں تھوڑا علم اور تھوڑی صلاحیتیں تھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آمدنی اور انعامات بھی بہت تھوڑے تھے جیسے جیسے آپ کے علم اور صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے آپ کی بالٹی بھرتی رہی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آمدنی اور انعامات بھی بڑھتے رہے کئی سال بعد بالٹی بھر گئی اور آپ کی کامیابیوں میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہو گیا ناظرین لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے بالٹی میں ایک سراخ ہے کسی وقت اگر آپ نئی چیزیں سیکھنا اور ان پر عمل کرنا بند کر دیں گے تو آپ اس مقام پر نہیں رہ پائیں گے آپ کی بالٹی میں موجود پانی کی سطح کم ہو جائے گی زندگی کی دور میں پیچھے رہ جائیں گے اور لوگ آپ سے آگے نکلنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اپنے علم اور صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ نہیں کریں گے تو آپ اپنا مقام کھو بیٹھیں گے اور آپ کا موجودہ علم اور صلاحیت آہستہ آہستہ اپنی قدروں قیمت کھو دے گے اسی بات کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب خدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے وہ شخص جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں وہ خسارے میں ہے لہذا کامیابی کے لیے سیکھنے کے سفر کو ہمیشہ جاری رکھیں آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا گو دکٹر محمد عارف صدی کی دکٹر محمد عارف صدی کی